تو اس رولک ٹیکٹ کے ویرود میں چودہ اپریل انیس سو انیس کو جلیہ والا باگ میں ایک بڑی سبہ ہوئی تھی جس میں پچیس ہزار لوگ شامل ہوئے تھے اس بڑی سبہ پر ڈائر میں اندہ دھند گولیاں چلائیں تھی آپ انداجہ لگا سکتے اگر آپ میں سے کسی بھائی نے اور بہن نے پولیس میں نوکری کی ہو یا سینہ میں نوکری کی ہو تو اس بات کا انداجہ ان کو بہت اچھے سے لگے گا پندرے منٹ کے اندر ایک ہزار چھے سو پچاس راؤنڈ گولیاں چلائیں تھی ڈائر میں پندرے منٹ کے اندر ایک ہزار چھے سو پچاس راؤنڈ گولیاں چلی تھی اور تین ہزار سے زیادہ کرانتکاری وہیں تڑپ تڑپ کے مر گئے تھے آپ میں سے جن لوگوں نے امرسر دیکھا ہے جلیہ والا باگ دیکھا ہے آپ کو معلوم ہے جلیہ والا باگ کے گھسنے کے لیے اور مکلنے کے لیے ایک ہی درواجہ ہے چاروں طرف سے وہ چار دیواری سے گھرا ہوا ہے اور درواجہ بھی مشکل سے چار ساڑے چار پانچ فٹ کا ہے اس درواجے پر ڈائر نے توپ لگا دی تھی آکے تاکہ کوئی نکل کے بھاگنے نہ پائے اور جلیہ والا باگ میں ایک کوئں ہے بلکہ دو کوئے ہیں اندے کوئے کے روپ میں جانے جاتے ہیں اندہ دند جب ایک ہزار چھے سو پچاس راؤنڈ سولہ سو پچاس راؤنڈ گولیاں چلی تو جو گولیوں کے شکار ہوئے وہ تو وہی پہ شہید ہو گئے جو بچ گئے انہوں نے جان بچانے کے لیے کوئوں میں چھلانگ لگائی اور کوئوں لاشوں سے پٹ گیا مرت شریروں سے پٹ گیا اور پندرہ منٹ تک اندہ دند گولیاں چلا کر ہستے ہوئے کھل کھلاتے ہوئے ڈائر وہاں سے چلا گیا راستے میں جاتے ہوئے امرسر کی سڑکوں کے دونوں طرف جو بھی بھارتی ناغرک اس کو ملا ان کو گولیاں مار کر پیچھے توپ کے موسے رسی سے باندھ کر گھسیٹ کر وہ لے کے گیا تھا اس کا انام اس کو انگریجوں کی سنست کی طرف سے ملا تھا شاوشی ملی تھی اس کی پدونتی ہوئی تھی اس کا پروموشن ہوا تھا اور اس کو بھارت سے لندن بیز دیا گیا تھا اور بڑے اہدے پر اودھم سنگھ اسی ہتیا کانڈ کے سمیں لوگوں کی بیچ میں شامل تھے اور آپ جانتے ہیں کہ ان کی عمر مشکل سے اس سمیں گیارے بارے سال کی ہوا کرتی تھی تو اس ہتیا کانڈ کے سمیں جب وہ شامل تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہوں نے سنکل پھلیا تھا اور سنکل پھنکا یہ تھا کہ جس ڈائر نے کرورتہ کے ساتھ میرے دیش کے ناغرکوں کی ہتیا کی ہے اس ڈائر کو میں نہیں چھوڑوں گا یہ میرے جیون کا آخری کے ساتھ می کھل میں چھوڑوں گا